بسم اللہ الرحمن الرحیم مکتبہ سوت القرط حیدر آوات کی جانب سے منقضہ 28 محفل قرط و نات میں دعی محفل قاری محمد عبد المنان نے حاضرین سے خطاب کیا جنگ موتا کا واقع ہے جنگ موتا ایک ایسی جنگ تھی ہے جس میں مسلمانوں کی بہت کم تعداد تھی اور کافروں کا لشکہ بہت بڑھا عام طور پر ہم جنگ موتا کے بارے میں سنتے رہتے ہیں کہ ایک ہزارت کے مقابلے میں 313 کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی یقینا یہ بھی بہت بڑی کامیابی تھی اور اس کو فرقان کہا گیا یوم الفرقان یعنی حق و باطل میں فرق کر دینے والا دین تھا اور چونکہ یہ پہلا مارکہ تھا اس لیے تاریخ اسلام میں اس کو بڑی اہمیت حاصل ہوئی لیکن جنگ موتا بھی کوئی معاملی واقعہ نہیں تھا وہ واقع ہوئے ہوا ہے سن سات ہجری میں سات ہجری اگر آپ تاریخ جانتے ہیں تو قدر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور اس کے بعد دوسری سال میں دو ہجری میں جنگ بدر ہوئی تین ہجری میں جنگ افت ہوئی اور چھے ہجری میں سلح ہدیبیہ ہوئی سلح ہدیبیہ میں مسلمان اور کافر جو تھے بکے کے انہوں نے آپس میں سلح کی اگریمنٹ کیا کہ آئندہ دس سال تک ہم ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں لیکن بعد انہوں نے معاہدہ دوڑ دیا اور اسی سلسلے میں سورے فتح نازل ہوئی اور صحابی گرام میں بھی بڑی بیچے نہیں رہی بہت دیر کے بعد ان کو یہ بات سونج میں آئی کہ یہ سلح اصل میں فتح تھی اس کی بڑی تفصیلات ہیں لیکن سن سات ہجری میں واقعہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سلاتین کو جو بادشاہ تھے اطراف اور کناف کے ان کو تبلیغی خطوط لکھنا شروع کیا لیکن سلکنا شروع کیا کہ اب جو ہے پیغمبر آخر و زمان آ چکے ہیں اور آپ سب جو ہے ایمان لائیے مسلمان ہو جائیے ورنہ ہم آپ کے خلاف کارون کریں دیکھئے اگر یہ بات ہم کہتے ہیں تو لوگ ریشتگرد کہہ سکتے ہیں یا ایگریشن کہہ سکتے ہیں لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے اس بات کو ہم بھول گئے مسلمان اب ہم لوگ جو اسلام پہ عمل پہ رہا ہیں ہم ڈیفنسیو مسلمان ہمیں ایشہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پہرائے ہوئے وہ نماز پڑھنے کا پرمیشن دو عدا دینے کا پرمیشن دو پسن اللہ کے بندر مداخلت من کرو ہمارے پسن اللہ کی حفاظت کرو یہ مطالبے کرتے تھے لیکن اندہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبے نہیں کیے وہ بہت سیرت پڑھ لی جائے یا تو آپ نے سبر کیا ہے یا آپ نے اقدار کیا ہے پورا تیرہ سال کا جو مقی دور ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت سبر کیا ہے ثابت قدم رہے لیکن کسی سے آجیزی منتتی نہیں کی کہ ہماری جان بخشی کیجئے ہمارے حقوق کی حفاظت کیجئے ہمارے عورتوں بچوں کو کھانے کے لیے غزہ دیجئے کبھی کسی سے آجیزی منتتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی اور اپنے مسائل لوگوں سے نہیں مانگے شعبِ عبی تعلیم میں ڈھائی سال قائد رہنے کے باوجود اندہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اہلِ مکہ کے سامنے آجیزی کا طریقہ اچھتیاں نہیں کی اور ان سے بھی نہیں مانگی کہ بچوں پر رہم کرو عورتوں پر رہم کرو ہمارے اوپر رہم کرو ہم تمہارے رشتداری تو ہیں کچھ بھی نہیں آپ پوری صلی اللہ کی عطابت پڑھ لیجئے سبر کیا لیکن غیروں کے سامنے آجیزی منتی نہیں کی پھر اس کے بعد جب مدینہ گئے تو وہاں پر جا کے اتمنان سے نہیں باتے رہے چلو بھئی اب تو مدینہ میں آگئے سکون ہو گیا آمل کے کھاتے پیتے عیش کرتے نہیں باتے پلائننگ کیا تھی اللہ کے دین کو غالب کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام عدیان پر دین اسلام کو غالب کرنے کے لئے تشریف لائے غلوہ دین یہ بات بہت سارے اہل علم حضرات کو بھی آج تک سمجھ میں نہیں آتی لیکن حقیقت ہے اور ہر خدمے میں ہر خطیب پڑھتا ہے لیجوز غیر اکو عالد دین کل تمام عدیان پر یہ دین غالب ہونے کے لئے مغلوب ہو کہ یہ دین ہے ہی نہیں تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ساری جنگیں ہوتی رہیں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتر و نسطر سے ہم کنار کرتا رہا جب سن ساتھ ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کی طرف ایک خط لکھا وہاں کے شاہ کی کہ بھئی تم اسلام خبول کرو اور ہمارے کنٹرول میں آجاؤ ورنہ پھر جنگ کے لئے تیار تبلیغی انداز یہ ہوتا ہے کہ دو ٹوک انداز میں دین کی دعوت دی جائے یہ دین حق ہے اس کو ماننا ہے مان لو نہیں تو پھر ہم تمہارے اوپر کنٹرول کریں گے جزیہ دے کر ہمارے کنٹرول میں آجاؤ یا پھر جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ تین باتیں تری پوائنٹ فارمولا اسلام کا اس کو اچھی طرح سمجھنا سمجھانا ہے یا تو اسلام قبول کرو یا اپنے مذہب پر رہتے ہیں تو جزیہ دیکھیں ہمارے تحت آجاؤ ہمارے اندر میں آجاؤ یا پھر جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ پس تین باتیں ہیں اس سے اٹھ کے کوئی چوتھی بات نہیں ہے اسلام اس کو ہم لوگ چھوڑ دیئے نتیجے میں جو حالات سے میں اور آپ گزر رہے ہیں وہ ہے ہمارے ساتھ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے گل کے شام کے برشاہ کے نام تو وہاں موتا ایک شہر تھا یا ایک مقام تھا وہاں کا جو سردار تھا اس کو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاسد ہمارے حکمران کے نام خط لے کر آ رہا ہے تو رستے میں موتا کے مقام پر ان کو پکڑ لیا پڑھا کے پوچھتاچ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹر لے کے اس کو جو ہے وہ خاسد کو قتل کر دیا اندھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ہمارا خاسد قتل کر دیا گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا بیٹنگ ہوئی اور کہا کہ بھئی اب ہم کو خاموش بیٹا نہیں ہے اور جتنے صحابہ ہیں یہ سب اب تیار ہو جاؤ اور موتا کے مقام پر بلکے ملک کے شام پر چڑھائی کرو اٹیک کروڑ کے پوچھتا تو تین ہزار کا لشکر مسلمانوں کا نکلا اس کے سپاہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے حضرت زید بن حاریس رضی اللہ علیہ وسلم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بو گولے بیٹے بھی تھے اور افسی غلام بھی تھے حضرت زید بن حاریس رضی اللہ علیہ وسلم کو سپاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لشکر روانہ کیا تو ان سے کہا کہ دیکھو جب جب ہوگی اور زید شہید ہو جائیں گے تو اسلام کا شنڈہ جعفر کے ہاتھ پہ دے اور جب جعفر شہید ہو جائیں گے تو اسلام کا شنڈہ عبداللہ اتنے رواحہ کو دے اور جب عبداللہ اتنے رواحہ شہید ہو جائیں گے تو پھر تم مشورے سے اپنا امیر مقرر کر لیں یہ ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی یورلنش کا روانہ ہوگی ہے جب موتا کے مقام پر پہنچے تو وہاں پتا چلا کہ ہر کل جب عبداللہ اتنے رواحہ اس نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے ایک لاکھ سپاہیوں کا لشکر تیار رکھا ہے یہ کتنے تھے؟ تین آزان اور دشمن کی فوج ہے ایک لگتی اور جدید اسلحہ سے لیس ٹرین فوج تو جب یہ اطلاع مسلمانوں کو ملی تو کچھ دیر کے لیے مسلمانوں میں تھوڑی سی بیچے نہیں پیدا ہوئی اور انہوں نے چاہا کہ ہم پھلے اس کی اطلاع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گے پھر آپ سے ہم کو جو ہدایت ملے گی اس پر عمل کریں گے یہ مشورہ ہوا لیکن اتنے میں عبداللہ ابن رواحہ اور زید بن خارس نے تقریر کی اور کہا کہ ہم تیداد کی بنیاد پر نہیں لگے ہم کو اللہ کے نبی نے روانہ کر دیا ہے اور اب ہم لڑے ہیں ہمارے لئے دو راستیں یا تو ہم شہید ہو جائیں گے یا زفریاب ہو گے شہید ہوں گے تو اللہ شہادت کا درجہ آتا کریں گے جنت ہمارے عصے میں آئیں گے اور اگر ہم جیت جاتے ہیں تو پھر ہم مظفر کہلائیں گے زفریاب ہو جائیں گے اس لئے ہم کو غبرانی کی ضرورتی نہیں یہ بات حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے جب گئی تو حضرت زید بھی جوش میں آگئے ایک ہاتھ میں چھنڈا لیا ایک ہاتھ میں نیزا لیا اور نعرے تنبیر کر کر اٹھ کے کھڑے ہو گئے جب حضرت عبداللہ ابن رواحہ کھڑے ہو گئے زید بن حارس کھڑے ہو گئے تو سارا علشقر کھڑا ہو گئے وہ جو تھوڑی دیر کے لئے مسلمانوں میں بیچے نہیں تھی وہ ختم ہو گئے اور اللہ کے نام پر مرنے مٹنے کا ان کا جو شیطہ تھا کہ سب کے سب جو ہے تیار ہو گئے اور موتا کے مقام پر ان کی گنپھیڑ ہوئی ہر قل کے لشکس اور ان کو یہ بھی پتا چلا کہ ہر قل جو ہے وہاں سے پچھلے حصے میں دریرہ ہے قلزوں کے پاس وہ خود بھی ارہا ہوا ہے فوج کی نگرانی کرنے کی جنہ جب شروع ہوئی تو حضرت عزید بن حارس سب سے پہلے تیزی سے تلوار چلاتے ہوئے دشمن کے اندر گھوز گئے ان کے فوجوں نے گھوز گئے اور بڑی تیزی سے تلوار چلاتے ہوئے سائے گڑوں کو تہے دیکھ کیا سائے گڑوں کو قتل کرتی اب ایک آدمی کتنا کرے گا وہ ایک لاکھ کا لشکہ ہے بہرحال ان کے اوپر بھی حملہ ہوا اور وہ کچھ دیر کے بعد شہید ہو جیسے حضرت عزید بن حارس شہید ہوئے ان کے پیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق حضرت جعفر بن ابی تالیب تیار تھے انہوں نے فوری آگے بڑھ کر اسلام کا جھنڈہ اپنے ہاتھ پر حضرت جعفر بھی بیچگری کے ساتھ لڑتے ہوئے دشمن کے گھیرے میں بھوس گئے لیکن اکیلے آدمی دشمن نے ان کے ہاتھ پہ وار کیا تو ہاتھ مونڈے سے کٹ کے گر گیا جیسے ہاتھ کٹ کے گرنے لگا تو حضرت جعفر نے ہاتھ کو گرنے دیا لیکن دوسرے ہاتھ سے جھڑنا تھا گیا تو دشمن نے دوسرے ہاتھ پہ بھی وار کر دیا اور دونوں ہاتھ جب کٹ گئے حضرت جعفر بن ابی تالیب رضی اللہ تعالیٰ تو انہوں نے اپنے سینے سے اور اپنے بازوں سے جو بھی جسم کا حصہ واقعی رہ گیا تھا اس سے چھنٹا کر اسلام کے چھنڈے کو پکڑ لیا اور چھنڈے کو گرنے نہیں جب ہی واردیا میں پڑھا تو اپنے سیل فون ہی آنا تھے گاڑی چلا رہے دونوں ہاتھوں سے گردان میں فون دھوا کے فون پہ بات کر رہے ہیں کیا یہی انداز تھا ہوں گا حضرت جعفر کا شاید ایسا احساس ہوا میں رہ گیا کہ چھنڈے کو گرنے نہیں دیا پھر کچھ دیر میں ان کی شہادت واپدے ہو گئی تو خضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اداعیت کے مطابق اب تیسرے شخص جو تھے عبداللہ ابن روحہ رضی اللہ تعالیٰ وہ آگے بڑھے اور انہوں نے چھنڈا سمالہ اور دشمن کا مقابلہ کیا اس تیزی سے مقابلہ کیا کہ کئیوں کی صفحے انہوں نے اُلڑ دیم پھر اس کے بعد وہ بھی شہید ہو گئے اس کے بعد مسلمانوں میں کچھ دیر کے لیے بیچنی ہوئی اور بیچنی کے دوران میں مشورہ ہوا ایک صحابی آگے بڑھے انہوں نے کہا کہ کسی نہ کسی کو اپنا امیر مقرر کرو اور دشمن پہ مقابلہ کرو یہ وقت ضائع کرنے کا نہیں تو لوگوں نے انہی کو اپنا امیر مقرر کیا تو انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اپنا امیر مقرر کر سب نے بیٹ زبان حضرت خالد کو اپنا امیر مقرر کیا جیسے ہی حضرت خالد نے اسلام کا چھنڈا تھاما اس زمانے میں جنگ کرتے ہیں اخت دو دستے ہوتے تھے دونوں دستوں کو انہوں نے کچھ اس طریقے سے ڈیل کیا کہ ایک دستے کو آگے لاتے حملہ کرتے دوسرے دستے کو پیچھے لاتے پھر دوسرا دستہ پیچھے سے تھوڑا تازہ دم رہتا پھر جو دستہ لڑ رہا ہوتا ہے وہ ذرا تھکنے لگتا اس کو پیچھے لیتے اور جو تازہ دستہ ہوتا اس کو آگے کرتے کچھ اس طریقے سے انہوں نے جنگ لڑی کہ شام ہوتے ہوتے دشمن پھاک کھڑا ہو ایک لاکھ سپاہی بھانوے لگے اور میداز مسلمانوں کی ہاتھ آگے بمشکین سات صحابہ مارکہ میں شہید ہوئے ایک لاکھ کا مقابلہ کرتے ہوئے سات صحابہ شہید ہوئے اور تین ہزار صحابہ نے ایک لاکھ خوچ کو شکیز دے ہوئے ایسے واقعات ہم کو پڑھنا چاہیے اور ہمت حاصل کرنا چاہیے اب تو ہماری ہمتیں ٹوٹ رہی ہیں رات دن مابلنچنگ کے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور حیبت کھا کے دیل پکڑ کے بڑھے آئے ہیں آئی رہے اپنے اوپر اٹاک ہو گیا تو کیا کرنا ہو کرنا کچھ بھی نہیں تھوڑا ہاتھ پر چلانا کمزور کبھی کمزور نہیں ہوتا چھوٹا اگر ہے کمزور دیکھ رہا ہے تو اگر اگر ہمت کرا تو بہت سارے غیر معمولی واقعات اس سے سرزاد ہو سکتے ہیں دیکھئے جانوروں کے بھی ویڈیوز آ رہے ہیں ایک چھوٹا سار تڑھا تھا بھری رنگ کا ٹڑھا خانس کا آتا ہے کراس اوپر بلتے ہیں ایک سامپ اس کے سامنے آیا سامپ بھند لے کے اس کے سامنے آ رہا تو وہ ٹڑھا اپنی چھوٹ اسی ڈن سے سامپ کو مار رہا اتنی تیزی سے مار رہا کہ بار بار سامپ پیچھے ہڑ رہا اور وہ چھوٹے کٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتا پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ ٹڑھا کیا کیا سامپ کے جسم پہ زور سے اپنے چھوٹ اسے ناک سے قطر نے لگا اور قطر قطر کے سامپ کے ٹکڑے کر دیا وہ چھوٹا تھا ٹڑھا اسی ہمت کی ضرورت ہے جانوں نے ایسے بہت سارے سبا خاموس ویڈیوز آتے ہیں اس سے ہمت حسی کرنے کی ضرورت ہے آپ نے وہ بھی ویڈیو دیکھا ہوگا کہ چھوٹی سی بکری ایک گائے کا مقابلہ کر رہی دونوں ٹکچے لڑھا رہے ہیں اور بکری پیچھے نہیں ہٹ رہی ہیں آخر میں گائے پھا کریں ایسے ہی بہت ساری چیزیں ہیں اس سے ہم کو سبق حاصل کر سکتے ہیں اور اگر خدا نہ خاصتہ ہمارا مقابلہ دشمن سے ہو جائے تو تھوڑی سی ہمت کر کے جو ہے اگر نہ ہوں مقابلہ کریں مقابلہ کرنے کا موقع کسی کو بھی کبھی بھی آسلتا ہے اور آپ کو اپنی جان بچانے کی خاطر دشمن کی جان لینے کا حق ہندوستان کے قانون میں بھی حصف ہے اس لئے گھبرانی ضرورت نہیں تو ارز کرنا یہ ہے کہ خدا نہ خاصتہ اسے حالات ہو جائیں تو ہم کو ہمت فائدہ کرنے کی اور ثابت قدم رہنے کی ضرورت نہیں ایسے واقعات پڑھنا سننا اور اس کو ذہن میں رکھنا اور دشمن سے مروب نہیں ہو یہ جتنے مقابلہ چین وغیرہ کے ویڈیوز پھیلائے جانے ہیں آپ کو مروب کرنے کے لیے تاکہ ذہنی طور پر ہم کمزور ہو جائیں آئی رہا نہیں بھئی اللہ ماریات آئی نہیں آپ اندھی رہے تو ماریات ہیں ایک واقعہ سب پیش آیا ہے کہ ایک بندے کو دشمن نے مانے کی کوشش ہی اس کے ہاتھ میں چاپواں تھے بھرکایا تو تین کو ختم کر دی خلا میں ہوا تھا کرنا ٹک میں ٹرمی نیڈوں میں تنگوا باہت ہے اس کے بعد بہت تھم گیا وہ مابلچن کا معاملہ بہت تھم گیا ہے تو تھوڑی حمد کی ضرورت ہے ارز کرنا یہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہمارے ساتھ اللہ ہے اللہ خیالہ مسلمانوں کا ناصر ہے اور کافروں کا کوئی ناصر نہیں کافروں کا مدد گیا کوئی نہیں پڑی حمد کرتے تو کامہ بنتے رہتے ہیں دیکھو پر سو لندو مہا صاحبہ کا لیڈل کل غتل کر دیا گیا ہے اور ہم وہ دعا بھی کرنا ہے دعا پرونت نازلہ الحمدللہ ہمارے پاس مسجد منزل میں پڑھی جا رہی ہے اور بھی مسجدوں میں پڑھی جائے سب مسلمان پرونت نازلہ پڑھیں تو اللہ کی مدد و مسجد حاصل ہوتی ہے اور اس کو ذرا یاد کر کے سمجھ کے پڑھنا دیکھیں آپ تاثیر پیدا ہوتے ہیں امت پیدا ہوتے ہیں تو یہ چند باتیں میں آپ کے سامنے اس لیے عرض کیا کہ ہمارے عشرہ صدیتی نے بہت عمدہ ترانہ تبجیل ہی آئے گی کہ انبان سے پیش کیا تو اس اس مندر میں مجھے بات جاتا ہی میں نے آپ کا زیادہ وقت لیا ہے ساڑھے دا سونے جا رہے ہیں وہ مبور بھی لگی ہوگی اب صرف ہی ہمارے حافظ ہمارے حافظ خوبصورت زیادہ ہے 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 دوائی فرمائی